ہلو نمازکار آداب میں ہوں بھوپین سنگھ اور نائنٹی ون پوائنٹ ٹو ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں بدلتے شہر کی دھڑکن ہیلو ہلدوانی یہ ہمارا خاص پروگرم ہے ملاقات اور ملاقات میں بات کرنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں ایک خاص مہمان آج آئے ہیں لے خک ہیں اور ان کی تین کتابیں اب تک آ چکی ہیں اور حال ہی میں ایک نیا اپنیاس آیا ہے اپنیاس کی آج کل کافی چرچہ ہے نام ہے اس کا گہن ہے اندھکارہ امیتر شیواستو ہمارے سٹوڈیو میں ہیں لے خک ہونے کے علاوہ وہ ایک پولیس آفیسر بھی ہیں ہمارے سٹوڈیو میں آج ہیں امیتر شیواستو آپ ہمارے سٹوڈیو میں آج آئے ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے بہت دھنیواد آپنا میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی حال ہی میں ایک کتاب آئی ہے نوبل آپ نے لکھا ہے گہن ہے اندھکارہ اور آپ پولیس آفیسر ہیں یہ کئی بار ایسا لگتا ہے کہ جیسے پولیس میں ہونے میں اور ایک رچناتمک شیطر میں ہونے میں کریٹیو رائٹنگ کے فیل میں ہونے میں تھوڑا فرق سا دیکھا جاتا ہے حالانکہ بہت سارے پولیس آفیسرز اور بہت سارے آرمی آفیسرز اس طرح کے بھی جو لوگ رہے ہیں انہوں نے بھی کریٹیو رائٹنگ میں بہت سارے کام کیے ہیں یہ ہمارے دیش میں ہی نہیں دنیا کا بھی ایکسپیرینس ہے آپ کا کیا انبھو ہے کہ آپ کیسے بیلنس کرتے ہیں دونوں میں یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں یہ کہنا غلط ہے کہ پولیس میں رہنا یا پرشاشن میں رہ کر کے آپ رچناتمک نہیں ہو سکتے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پولیس یا پرشاشن میں یا آرمی جیسا کہ آپ نے کہا وہاں رہتے ہوئے زیادہ آپ کو opportunity ملتی ہے creative ہونے کی کیونکہ آپ کا جو experience ہے اس کا range بہت بڑھ جاتا ہے آپ دن بھر میں ایسے پچاس لوگوں سے ملتے ہیں ایسی پچاس کہانیاں آپ کو ملتی ہیں جو آپ جنتہ کو بتا سکتے ہیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں اور system کیسے work کرتا ہے کیسے function کرتا ہے اس کی آپ کو first hand knowledge اس کو کہتے ہیں ایک دم بلکل سیدھی جانکاری وہ آپ کے پاس رہتی ہے تو آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں تو یہ کہنا میرے خیال سے غلط ہے کہ آپ کو آپ creative نہیں ہو سکتے ہیں دوسری بات جو آپ نے کہی کہ آپ کیسے manage کرتے ہیں اس چیز کو تو اس میں management کا ایسا کوئی بہت کوئی سمسیا نہیں آتی کیونکہ آپ کھاتے بھی ہیں آپ سوتے بھی ہیں آپ movies بھی دیکھتے ہیں آپ بہت ساری ایسے چیزیں کرتے ہیں جو آپ کے جیون کے چاہے آپ entertainment کو لے کر کر لیں یا جو بھی سامانی بیوہار ہیں آپ کے ان کو نربانی کے لیے آپ کرتے ہیں تو لیکھن بھی اس میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے اگر آپ لکھنے میں interested ہیں پڑھنے میں interested ہیں تو وہ ایک چیز ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں ایسا کوئی سمیہ کی کبھی کوئی سمسیاں ایسی نہیں آتی ہے تھوڑی بہت کبھی کبھی ایسی سمسیاں آ جاتی ہے کہ آپ کسی کام میں involved ہیں اور وہ law and order سے related ہے یا کچھ اس طریقے کی جس میں آپ کا زیادہ سمیہ لگنے کی سمبھاؤنا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو سمیہ کی ایسی کوئی سمسیاں آتی نہیں ہے تو آپ اگر لکھنا چاہیں یا پڑھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں آپ نے اپنا پکش بہت ہی ایک خوبصورتی کے ساتھ رکھا ہے ہمارے کہنے کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں تھا کہ جو لوگ پولیس میں ہیں یا جو لوگ آرمی میں ہیں یا جو لوگ administration میں ہیں وہ لوگ creative writing میں نہیں آسکتے ہیں ایسا مطلب نہیں تھا لیکن یہ ضرور کہنا تھا کہ جیسے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آرمی میں آپ ہیں اور پولیس میں آپ ہیں تو ایک خاص طرح کا culture وہاں پہ بن جاتا ہے جس کو ایک طرح سے regimented culture بھی بول سکتے ہیں regimentation کا بہت بول والا ہوتا ہے اور writing کے لیے آپ کو imaginations کی ضرورت ہوتی ہے creativity کے لیے imaginations کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں روک لگ جاتی ہے اس لئے زیادہ تر آرمی officers اور پولیس officers آپ پائیں گے کہ writing میں بہت نہیں ہیں بہت کم لوگ ہیں اس طرف ہمارا اشارہ کرنے کا ایک مقصد تھا تو آپ نے بتایا کہ آپ time نکال لیتے ہیں اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے بہت سارے writers رہے ہیں آپ کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں جو criminals بھی رہے ہیں اور جو پولیس میں بھی رہے ہیں یا ایسے ایسے پیشوں میں رہے ہیں جو عام طور پر سماج سے کٹے ہوئے ہیں یا سماج ویرودھی بھی مانا جاتا ہے یا سماج کی لہے کے ساتھ وہ شامل نہیں رہتے ہیں اور وہاں سے وہ لوگ انبھو اپنے نکال کے لے کے آئے ہیں تو آپ کے اوپر اس طرح کے کسی writers کا اثر پڑا ہے یا کوئی writer آپ کو یاد آتا ہے جس نے اس طرح کے experiences کو جو سامنے لے کے آیا ہو exactly یہ تو نہیں کہوں گا میں کسی ایک وشیش لکھا کی بات نہیں کروں گا میں لیکن ابھی recently میں نے اس کتاب کو لکھنے سے پہلے سجید صراف کر کے ایک writer ہیں جنہوں نے سلطانہ ڈاکو پر ایک کتاب لکھی ہے تو وہ کتاب پڑھنے کے بعد ایک دم سے جو جیسے آپ نے کہا رہا ہے کہ criminal background کے لوگ لکھ رہے ہیں میں وہ تو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس بارے میں انوہو سنسار ان کا تھا اور اس crime کو لے کر کے انہوں نے لکھا سلطانہ ڈاکو جو کہ ایک بڑے مثق کے روپ میں دیکھے جاتے ہیں ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے explain کیا تھا تو اس کتاب کا بڑا اثر ہوا تھا اس کو دیکھ کر کے پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کہیں نے کہیں back of the mind یہ وہ کتاب میرے تھی کہ ہاں ایک crime کو لے کر کے کچھ ایسا لکھا جانا چاہیے آپ اپنیاس تو لکھ چکے ہیں اور اپنیاس لوگوں کے ہاتھوں میں بھی آ چکا ہے اس سے پہلے بھی آپ دو کتابیں اور لکھ چکے ہیں اور ایک کتاب قویتہ کی آپ کی ہے قویتہ سنگرہ آپ کا ہے باہر میں میں اندر قویتہوں کا سنکلن آپ کا ہے کیا بات کہی ہے آپ نے ان قویتہوں میں اور کس طرح پولیس اور قویتہ پھر وہی کانٹراسٹ یہاں پر اُبھر کے آ رہا ہے تو بیسک میں کیونکہ مجھے موقع نہیں ملا ہے آپ کی قویتہوں سے گزرنے کا لیکن کس طرح کی theme کو آپ اٹھاتے ہیں اور قویتہ لکھنے کی ضرورت آپ کو کیوں محسوس ہوتی ہے اس پہ ذرا بتائیں گے تو ایک زیادہ سمجھداری ہماری بڑھ پر دیکھا جائے تو ملتہ میں کبھی ہوں ایسا لوگ بھی کہتے ہیں میں بھی یہ مانتا ہوں اس ویکار کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ملتہ میں کبھی ہوں اور جو جیسا ہے آپ نے کہا کہ پولیسنگ ایک پیشہ ہے میرا وہ میں اپنے جیونیاپن کے لئے کرتا ہوں لیکھن بھی میرا ایک جس کو کہتے ہیں کہ میری ویکتیتوں کا ایک انش ہے ایک بڑا انش ہے لیکھن تو بچپن سے تھوڑا بہت لکھنے کا شوق رہا ہے لکھتا رہا ہوں میں اور باہر میں میں اندر جو میرا قویتہ سنکلن 2013 میں پہلی بار آیا تھا 2018 میں اس کا reprint آیا ہے اس میں اگر آپ کہیں تو جیسا کہ نام سے اس پشت ہو رہا ہے کہ ایک ایسا انش ہے ایک پارٹ ایسا ہے کتاب کا جو کی میرے سماج کے ساتھ جو انٹریکشن ہے جو سماج کو جو میں نے دیکھا ہے سمجھا ہے پرکھا ہے جانا ہے وہ ہے اس پارٹ میں اور اندر میں میں میرے اندر کی جو کلبلاہٹ ہے جو بھی بیچینی ہے جو بیگرتہ ہے وہ اندر میں کا جو پارٹ ہے وہ اس میں وہ قویتہیں ہیں بہتر یہ رہے گا کہ آپ اس کو پڑھیں گے تو شاید زیادہ اچھا طریقے سے پر بات ہو پائے گی کیونکہ کبھی کو اپنی قویتہ کے بارے میں کہنا سب سے painful کام ہوتا کسی بھی لیکھا کو اپنی رچنا کے بارے میں بتانا سب سے دردناک ہوتا ہے اس کے لئے بہت درد ہوتا ہے لیکن پھر بھی بتایا جا سکتا ہے اور کیونکہ اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی رائٹنگ جب ہم چاہے novel لکھیں یا چاہے کوئی sociological text لکھیں یا قویتہیں ہی لکھیں وہ ایک طرح سے communicative act ہے ہم جو محسوس کر رہے ہیں اس کو ہم سماج کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک طرح سے common platform پہ writer and reader دونوں وہاں پر آ جاتے ہیں تو اس لحاظ سے کہا تو جا سکتا ہے تو اسی کہا جا سکتا ہے کہ بات پہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنی اس قویتہ سنکلن میں سے کوئی قویتہ اگر آپ کو یاد ہو اس کا چھوٹا سا کوئی حصہ ہی سہی اگر آپ ہم سے اگر شیئر کر پائیں تو ہماری آج کی باتچیت میں بہت ساری باتیں ہوں گی اور قویتہ میں جیسا کی ہونا ہے باتچیت کا ویسا بھی ایک ہوتا چلا جائے گا اگر کوئی دو چار لائنز بھی اگر آپ کو یاد ہو تو آپ شیئر کر سکتے ہیں میں ایکچلی پرابلم یہ بھی ہے کہ مجھے اپنی قویتہیں خود یاد نہیں رہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اوپن ورس میں لگتا ہوں جو چند آتمک نہیں ہیں چند بدن نہیں ہیں وہ قویتہیں اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنیاز پر بات کرتے ہیں بیچ میں مجھے یاد آئے گا تو میں ضرور سنا ہوں تو دو چار لائنز آج کل تو قویتہیں ہم سنی سکتے ہیں اوپن ورس میں بھی لیکن وہ جب آپ کو یاد آ جائے اب امجیتلی میں نے بات چھیڑ دی تو اوپنیاز پر بھی ہم آتے ہیں اس کے علاوہ میں اوپنیاز کا پہلے ایک بات ذکر کر چکا ہوں اور قویتہ پر میں آ گیا ہوں قویتہ کی کتاب آپ کی ایک اور کتاب آپ نے لکھی ہے پہلا دکھل اور پہلا دکھل کی جیسے ایک یہ سنسمرنوں کی کتاب ہے آپ تو ما شاء اللہ کافی ابھی ینگ ہیں اور عام طور پر سنسمرن کچھ بعد میں جب لکھتے ہیں کہ جب بہت سمرتیا ہو جائے جب بہت عمر ہو جائے اس کے بعد سنسمرن زیادہ آتے ہیں تو آپ نے ابھی جو سنسمرن لکھے ہیں ایسا کیا رائٹنگ کا پریشر تھا یا ایسی کون سی انسپریشن تھی ایسا کون سا ٹرگر پوائنٹ تھا کہ آپ نے یہ پہلا دکھل لکھ ڈالی سنسمرنوں کی کتاب اور کیا کن ایشیوز کو آپ اس میں ڈیل کر رہے ہیں کیا باتیں اوبر کے آ رہی ہیں پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے مجھے ینگ کہا شاید دیکھنے کی وجہ سے کہا یا جیسے بھی اور دوسری بات میں بتاؤں گی ساہیت میں بہت لمبے سمیں تک لوگ ینگ کہتے ہیں یوہ کبھی یوہ لیکھا یوہ کہانیکار کافی لمبے سمیں تک ان کا کوئی ایک عمر ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں میرا کی کہنے کا بتاتا کہ کپیرٹیوی ینگ تو پہلا دکھل جو میرا سنسمرن ہے وہ ایٹی آئی جو ہمارا نینی تال میں ٹریننگ اسٹیٹوٹ ہے UAOA اس کا نام ہے اکیڈمی آف انسٹیشن پہلے اس کو ایٹی آئی گہتے تھے اس میں جب ہم جوائن کرتے ہیں تو یہ کہانی جو ہے وہ ایک سامان یہ لڑکے کے آفیسر بننے کی کہانی ہے تو وہ تین چار مہینے کی ہماری ٹریننگ ہوئی تھی اس میں ڈیفرین سرویسز کے لوگ تھے ساتھ میں ہم نے ٹریننگ لی تھی تو اس ٹریننگ کے سنسمرن ہے تو اس لحاظ سے سنسمرن نہیں ہے کہ اس میں صرف ایک یہ بتائے گیا کہ آج یہ ہوا کل یہ ہوا پرسوں ایسا کچھ نہیں ہے اس میں ایک ویقتی کیسے آفیسر کو روپ میں ٹرین کیا جاتا ہے اور کیسے وہ اس بڑے جو اس کا جیوان کا لگ بک تیس سالوں کا جو ایک حصہ جو اب بتانے والا ہے وہ نوکری میں آ کر کے کیسے وہ سماج کے ساتھ انٹرینٹ کرے گا اس کی جو پوری پیٹھکا ہوتی ہے وہ وہاں پہ ڈالی جاتی ہے تو اس کو لے کر یہ ٹریننگ ہے اور یہ باقی لوگوں کو بھی بہت پسند آئی کتاب جن لوگوں نے ٹریننگ کی ہے وہ تو پسند کرتے ہی ہیں اس کتاب کو لیکن باقی سماج میں بھی اس کتاب کو بہت اچھے سے ایکسپٹ کیا گیا تھا کافی اس کی لوگوں نے تاریف کی تھی مطلب کی جو آپ کا پولیس آفیسر بننے سے پہلے یا ٹریننگ تک پہنچنے سے پہلے جو آپ کے انبھو رہے ہیں جیون کے یا جو سنگھرش رہا ہے یا جو پڑھائی لکھائی آپ کی رہی ہے یا جیون انبھو رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ بتا رہے ہیں کہ ان کتابوں میں آپ کی اس کتاب میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں میں اس پدلاو کی بات کر رہا ہوں جو اب تک آپ کا جیون چلا ہے اور اس کے بعد ایک شفٹ آتا ہے ایک نئے جیون پرویش کرتے ہیں تو امیت شیوازتو یہ نئے جیون کے بارے میں ہم اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اس سے پہلے جو ہمارے لسنرز ہیں میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں اور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں ہوں بھوپین سنگھ اور 91.2 FM پر آپ سن رہے ہیں بدلتے شہر کی دھڑکن ہیلو ہلدوانی یہ ہمارا پروگرام ہے ملاقات اور ملاقات میں آج ہم سے بات کر رہے ہیں لیکھک اور پولیس آفیسر امیت شیوازتو اب تک ہم بات کر چکے ہیں ان کی کتابوں کے بارے میں تین کتابیں ان کی اب تک آ چکی ہیں اور پچھلی باتچیت کو جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ سنسمرنوں کی جو ان کی کتاب ہے پہلا دکھل اس میں ایک عام جو سٹوڈنٹ ہے ہمارے سماج میں یا ایک عام نوجوان جب کسی ایک پیشے میں جاتے ہیں اور ان کا ایک خاص پیشہ رہا ہے پولیس کا تو کیا کیا بدلاو آتے ہیں اس کی طرف یہ اشارہ کرنا چاہ رہے تھے اس کتاب میں انہوں نے کیا ہے اور بات ہماری وہیں پہ چھوٹی تھی میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اب عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ وشوید دیالیوں میں پڑھے ہوتے ہیں پولیس آفیسر بن جاتے ہیں اور بیروکریٹس بن جاتے ہیں آئی ایس بن جاتے ہیں پی سی ایس بن جاتے ہیں یا ایڈنسٹریٹیپ ساویسز میں آ جاتے ہیں تو اس سے پہلے جو ان کا ویکتیت تو ہوتا ہے اور اس کے بات کا جو ویکتیت تو ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا بدلاو ساماجک طور پر بھی بہار دوستوں کے بیچ میں دیکھنے والوں کے بیچ میں بھی عام طور پر ایسا دیکھنے میں آتا ہے اور یہ بھی مانا جاتا ہے کئی بار اگر میں گلت ہوں تو آپ صحیح کریں گے آپ کے کیا انبھو رہے ہیں آپ بتائیں گے عام طور پر یہ بھی رہا ہے کہ سوسائیٹی کے ساتھ ایک طرح کا ڈسکنیکٹ بھی اس طرح کے جو آفیسرز رہتے ہیں ان کا کئی بار سب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں لیکن بہت سارے لوگوں کا ایک طرح کا ڈسکنیکٹ ہوتا ہے جیسے کی تین چار سال پانچ سال پورا کتابی کیڑے بنے رہے سماس سیکرٹر ہے اگزیم پاس کر لیا آفیسر بن گئے تو اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے لگاتار آتی رہیں اور ایک شپٹ پھر وہ پرانے دوستوں سے پرانے رشتوں سے بچنا بھی چاہتے ہیں تو کیا آپ کے اندر بھی کچھ ایسی پرکریہ گھٹی تھوئی یا آپ کے دوستوں میں ہوتی ہے کیا اس طرح سے بھی آپ نے اس کو پہچاننے کی کوشش کی یا کوئی دباؤ کوئی مجبوری ایسی ہوتی ہوگی یا کوئی ٹریننگ کا ہی ایسا حصہ ہے کہ لوگ ایسے بن جاتے کیا ہے ماملہ اس میں میں دو باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا پہلی دوستوں میں تو یہ کہ اس کتاب میں اس چیز کو آپ دیکھیں گے اس کو سمجھیں گے کہ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دباؤ ہوتا ہے یا کوئی ایسی طریقے کی بات ہوتی جس سے بیرکتیت میں بدلا ہوا جاتا ہے تو وہ کتاب میں بھی آپ کو دکھائے گا دوسرا میں ایک پبلک انمیسٹریشن کے ایک تھیوریسٹ ہیں ویبلن ان کی ایک تھیوری ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو سسٹم ہے آپ کو وہ انکپاسٹی میں ٹرین کر دیتا ہے ٹرینڈ انکپاسٹی اس تھیوری کا نام ہے تو سسٹم اس طریقے سے فنکشن کرتا ہے کہ آپ کو انکپاسٹیٹ کر دیتا ہے آپ کی جو سمتائیں ہیں اس کو کم کر دیتا ہے اور سسٹم کے انروپ آپ کو ڈھال دیتا ہے تو ہمارے یہاں کا سسٹم جو ہماری دنیا ہے جو بھارت ورش کی اگر ہم بات کریں دیش کی بات کریں تو جو کولونیل مائنڈسیٹ جس کو کہتے ہیں وہ ابھی بھی چل رہا ہے جو ہمارا سٹرکچر ہے اس وہ کولونیل مائنڈسیٹ کا یہ ہے تو کوئی بھی آدمی اگر اس سسٹم کو جوائن کرتا ہے تو وہ اسی مائنڈسیٹ میں جانے کے لیے اس کے لیے زیادہ آسانی ہوتی ہے کہ اس مائنڈسیٹ کو اڈاپٹ کر لے اور اسی میں چلتا چلا جائے کیونکہ وہ آسان ہوتا اس کے لیے کرنے کے لیے جو بھی اس مائنڈسیٹ سے تھوڑا سا بھی وچلن کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ٹک نہیں پاتا ہے وہ ٹک نہیں پاتا ہے اسے پریشانیاں ہوتی ہیں اس کے ٹانسپرس ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ بھی بہتر جانتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسے آتی ہیں جو اس کو روکتی ہیں لیکن میں ایک قویتہ کی یاد دلاؤں ہوں آپ کو آلوک دھنوا ایک بہت اچھے سب کے پریے قوی ہیں ان کی قویتہ ہے جلادھیش تو میں اس نوکری کو لیکن راست میں ان کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جلادھیش اسی سماج سے آیا ہے اس کو اس سماج کی جتنی بھی کمزوریاں ہیں وہ پتا ہیں اور وہ اس طریقے سے آپ کو موڑ کر سکتا ہے وہ آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے بے وکوف بنا سکتا ہے تو یہ قویتہ بہت شاندار قویتہ ہے مطلب یہ آپ کو یاد بھی دلاتی ہے کسی بھی ایک پبلک ایمیسٹریٹر کو یا کسی بھی سرکاری ویکتی کو یاد دلاتی ہے کہ آپ اس سماج سے آئے ہیں جس کا سوشن ہوتا ہے جو بہت نیچے ہے جس کے پاس ویکاس کی سمحون ہے بہت کم ہے تو آپ اسی سماج سے آنے کے بعد سسٹم میں اس طریقے سے مت رنگ جائیے کہ آپ اسی سماج کو دوبارہ دھوڑا اپنے لوگوں کا اپنے لوگ تنتر میں جو ہمارے جنتا ہے ناغرک ہے ان کا بھی دھیان ان کا ہی دھیان رکھیں ان کا نہیں دھیان کیونکہ انہی کے لئے آپ انہی کے پردینیدی ہیں انہی کے لئے کام کر رہے ہیں کافی بے باقی سے کافی ایمانداری سے آپ اپنی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں اور اپنے انبہوں کو بھی ساجہ کر رہے ہیں آپ کی بات کو سنتے ہوئے کیونکہ آپ نے جس دشا میں باتچیت کو موڑا ہے مجھے کچھ اور باتیں یاد آ رہی ہیں اور آپ شیئر کریں گے مجھ سے آپ کے انبہوں کو جیسے کی بیروکریسی یا پولیسنگ یہ جو ڈسپلنس ہیں ہمارے یہ اگر جو مورڈن فارمز میں اگر بولا ہوں یہ مورڈنٹی کے ساتھ میں امرج کی ہیں پچھلے دو ڈھائی سو سال یا تین سو سال ایسے ہی یہ ڈسپلنس امرج کیے ہیں اور خاص طور پر ان کے سامنے آنے کے بعد ایک طرح سے ان کو سٹیٹ کا جو ہمارا سٹیٹ ہے راج ہے اس کے اپیریٹس کے طور پر اس کے انگوں کے طور پر ان کو دیکھا جاتا ہے اور جو کورسیو فورس ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لئے ان کی ضرورت کئی بار ہوتی ہے اور ایک لوگتنٹر کو بچانے کے لئے بھی ان کی اہمیت پر کافی زور دیا گیا ہے اور آدھنکتہ کے ساتھ ہی جو ایک ریشنلیٹی کا بڑا رول ہماری سوسائیٹی میں آتا ہے اس سے پہلے تارککتہ اس طرح سے نہیں چلتی ہے اس نے بڑے سوسیولوجسٹ جو ہمارے میکس ویور انہوں نے بڑے وستار سے اس میں بیوروکریسی کے بارے میں ان سب چیزوں کے بارے میں لکھا ہے لیکن بیوروکریسی کے خطروں کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کی ہے اب آپ کیونکہ لیکھک ہیں وہ جو تھنکر ہے اس نے اس کے پوزیٹیب آسپیکٹس بھی بتائے اور نیگٹیب بھی بتائے ہیں اب دوسرا جو ہے کہ آپ رائٹر ہیں تو رائٹنگ میں بیوروکریسی کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا اس میں دراصل آپ سب تارککتہ کے حساب سے ڈرائی کولڈ ریشنیلیٹی جو ہوتی اس حساب سے چلنے لگتے ہیں اور ایک سمبیدن شیلتہ کا جو پہلو ہوتا ہے وہ کہیں مسنگ سا اس میں نظر آتا ہے یا ان کی رائٹنگز میں ابھی مسٹر کے جیسے کے نام کا جو کریکٹر ہے نوول ابھی میں بھول رہا ہوں اس کو تو وہ کس انون چیزوں پہ کہاں سے اس سے انکواری ہو رہی کس کی انکواری ہو رہی کون کیا پوچھ رہا ہے پورا ٹرائل کی بات میں کر رہا ہوں وہ کہاں فسا ہوا ہے اس کو کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا ہے تو وہ انویزیبل ہینٹس بیوروکرسی کے کئی بار اس طرح سے بھی پریشان کرتے ہیں تو آپ تو کیونکہ کریٹیو رائٹنگ میں ہیں تو کیا اس کی جو اور جو کھامیاں ہیں ان کی طرف بھی آپ اشارہ کرتے ہیں یا کبھی اس کو اُبھار سکتے ہیں کہ اس کو اور کیسے زیادہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے کیسے زیادہ سمیدن شیل ہمارا یہ جو لوگتنٹر کے انگ ہیں یہ ہو پائیں ایسا کوئی آپ کے بیچاروں میں بلکل بلکل یہ ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ بیوروکرٹک پیتھولوجیز بولتے ہیں مطلب یہ جو سمسیائیں پیدا ہو جاتی ہیں چونکہ ایک سسٹم کو کام کرنے کے لئے جیسے آپ نے کہا تارککتہ اور نیم اور کانون ان کی ایک دیوار بنای جاتی ہے جن کے بیچ میں سسٹم کو کام کرنا یا جن کے بیچ میں بیروکرٹس کو کام کرنا ہے تو وہ نیم اور دیوار جو ہوتے ہیں وہ اتنے ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کے پار وہ آپ جنتہ تک وہاں تک پہنچی نہیں پاتے ہیں تو یہ بلکل یہ سمسیہ ہیں تو وہ ہیں اور ادھر بھی میں نے کافلٹری کر کے ایک ویب سائٹ ہو اس پر بہت ساری اس طرح کے سٹائر لکھیں ہیں بیانگ لکھیں ہیں اس میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی جس میں آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ سسٹم اس طریقے سے نہیں فنکشن کرنا چاہیے اس میں ٹھیک ہے نیم اور کانون تو بہت ضروری ہیں اور ان کے بینا تو شاید سمبھوئی نہیں ہے تارککتہ جو آپ نے کہا سب سے ضروری چیز تو تارککتہ ہے وہ ہونا چاہیے لیکن کہیں نہ کہیں یہ سمبیدن شیلتہ جو اس نیم کو لاغو کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر کے سمبیدن شیلتہ نہیں ہے اگر وہ جس کو کہتے ہیں کہ آخری جو انڈ ہے آپ کا جو آپ کا جو آپ کا جو دیش ہے اگر وہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو ہماری اس راستے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس راستے میں کہیں نہ کہیں کچھ چینجز کچھ بدلاؤ ضروری ہیں کیونکہ آپ کو اس دیشی کی پرابتی کرنی ہے آپ کو آخری آدمی تک پہنچنا ہے میں پھر آپ کو ایک شروعاتی بات جو آپ نے کہی آپ ہی کی بات پہ واپس لے کے جا رہا ہوں کہ بیروکریسی میں آپ جو بول رہے ہیں کہ عام جنتہ کا ہیت کیسے ہو کیونکہ آپ انہی کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارے ناغریکوں کے لیے ہی کام کر رہے ہیں اور انہی کے لیے آپ کو بنایا بھی کیا ہے پولیس میں رہتے ہوئے بھی یا ایڈمیسٹریشن میں رہتے ہوئے بھی لیکن ایک رائٹر کے لیے خاص طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کو فریڈم آف آئیڈیاز کی آپ کو ویچاروں کی سوطنترتہ جو آپ لکھنا چاہیں جو بولنا چاہیں جو کہنا چاہیں جو کرنا چاہیں ایک لوگتنتر میں وہ ادھکار ہوتے ہیں اور کئی بار ہم سب جانتے ہیں کہ جب آپ ایک سسٹم میں ایک آفیسر کے طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر جو پولیٹیکل سسٹم ہمارا کام کر رہا ہے تو کئی بار مسمیچ ہو سکتا ہے کئی بار پرابلمس ہو سکتی ہیں کیا آپ بھی ایسا کچھ محسوس کرتے ہیں کبھی کبھی یہ سچ ہے یہ ہوتا ہے اس میں کہیں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور یہ سوکار کرنے میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ایسا ہوتا ہے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس طریقے سے جو ابھی وقتی کے ستنترتہ ہے وہ عام ناغری کو ملی ہے وہ شاید جب میج کے اس طرف آتے ہیں تو آپ کی ستنترتہ تھوڑی سی بادھیت ہوتی ہے لیکن یہ ستنترتہ اتنی بادھیت نہیں ہوتی جتنا آپ کو کام کرنے کے لئے سپیس ملتا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کو ایکسپیرینس ملتا ہے اس لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سسٹم کے اندر ہیں یعنی جو میج کے اس طرف ہیں جس کو کہیں ہم تو میج کے اس طرف کی لوگ زیادہ اچھی طریقے سے چیزوں کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے کام کر رہا ہے اور اسے اس طریقے سے کام کرنا چاہیے ضرور ہے کہ ضرور تھوڑا بہت دباؤ تو ہوتا ہے یہ اچھا ہے کہ آپ آپ امیدوں سے بھرے ہیں اور ایک پولیس آفیسر ہوتے ہوئے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سوسائیٹی کے لئے زیادہ کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے کام میں بھی ایک طرح سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ اکثر پولیس سے سماج میں عام لوگ ڈرے سے رہتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے لئے ہے ہماری سرکشہ کے لئے سماجک تانیبانے کو بنائے رکھنے کے لئے ہے اور اس میں بھی ڈھیر ساری پروبلمز ہیں جو آپ میرے خیال سے مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں ہم اس باتچیت کو اور آگے بڑھائیں گے اس سے پہلے جو ہمارے لسنرز جنہوں نے ابھی ریڈیو سننا سٹارٹ کیا ہوگا یا گاڑی میں بیٹھے ہوں گے اور ریڈیو آن کیا ہوگا تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہوں بھوپین سنگھ اور 91.2 FM پر آپ سن رہے ہیں بدل تیش شہر کی دھڑکن ہیلو ہلدوانی یہ ہمارا خاص پروگرم ہے ملاقات اور ہم سے بات کرنے کے لئے ہمارے سٹوڈیو میں آج ہیں لیکھک اور پولیس آفیسر امیت شیوازتو میں لوٹ کے پھر سے امیت آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی حال میں جو کتاب آئی ہے اب ہم پولیس اور وہ جو انبھو ہیں اس کو تھوڑا میں نے زیادہ یہ آپ کی حال ہی میں کتاب آئی ہے اور اس میں بھی آپ نے پولیس میں رہتے ہوئے جو انبھو ہیں ان انبھووں کو ایک رچناتمک طریقے سے آپ پاتھکوں کے سامنے لائے ہیں تو کیا آپ کی رچنا پرکریہ رہی اس کتاب کو لے کے اور باقی بھی جو کتابیں آپ نے لکھی ہیں ان کی بھی رچنا پرکریہ کو اگر آپ جوڑ کے بتانا چاہے ہیں اس کی جو پروسس ہے بیک گراؤنڈ جو اس کا ہے تو ہمارے لسنرز کو کافی اچھا لگے گا مجھے بھی اچھا لگے گا جی تو آپ کے اس پرشنے کو میں پچھلے جہاں پہ آپ نے بات سماپت کی تھی اس سے ضرور جوڑنا چاہوں گا ضرور یہ آروپ ہمیشہ یہ لگتا رہتا ہے کہ یہ پولیس آفیسر جیسے آسوک باچپیج یہ بہت اچھے کبھی ہیں ہمارے زمانے کے ان کے لئے وہ ایڈمیسٹریٹر رہے ہیں آئیس آفیسر رہے ہیں تو ان کے لئے کہا جاتا تھا کہ وہ ایڈمیسٹریٹرز کی بیچ میں کبھی ہو جاتے ہیں اور جس کبھیوں کے بیچ بیچ بیٹھتے ہیں تو ایڈمیسٹریٹر ہو جاتے ہیں تو یہ آروپ اور یہ پرشن لگاتار ہمیں سننے پڑتے ہیں اور یہ سننے بھی پڑیں گے آگے بھی سننے پڑیں گے تو جہاں تک آپ نے بتایا کہ پولیسنگ کی جو بات ہے جو اس کتاب میں بھی اس بات کو کہیں نہ کہیں ریفلیکشن ملا ہے میرے خیال سے میں نے کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بہت ہماری نئی ڈیمکرسی ہے 47 میں آزاد ہونے کے بعد جو ہمارا سٹرکچر تھا کوئی بھی انسٹیٹوشن یا کوئی بھی سنستہ تبھی اسی حساب سے کام کرتی ہے جو اس کے فنکشنز ہوتے ہیں جو اس کے کاری ہوتے ہیں اس کی اکارڈنگ اس کا سٹرکچر یعنی کہ جو ڈھانچا ہے وہ اس کے کارے کے انروپ ہونا چاہیے ہماری آزادی کے پہلے جو پولیس کا سٹرکچر تھا وہی آزادی کے بعد بھی لاغو ہے یہ تو کمو بیش آپ پولیس میں ہی نہیں اس کو آپ ہمارے دوسری سنستہوں میں بھی اسی لیے یہ سمسیائیں آ رہی ہیں کیونکہ ہم جو ویلفیر سٹیٹ کی جو بات کرتے ہیں ویلفیر سٹیٹ کبھی ہو نہیں پائے کیونکہ جو سٹرکچر ہے ہمارا وہ تو وہی رہا لیکن جو فنکشنز تھے جو ہمارے کارے تھے وہ بدل گئے پہلے آپ کسی سرکار کے نمائندے کے روپے کام کرتے تھے اور سرکار جو بھی آپ کو کہتی تھی جنتہ کو دبانے کے لئے آپ کا سجن ہوا تھا اور آپ وہی کام کرتے تھے اب آپ کا کام جنتہ کو دبانا نہیں ہے اب تو آپ کا کام جنتہ کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے ان کو سویدھائیں دینا ہے تو وہ سٹرکچر تو سیم رہا لیکن فنکشن بدل گئے آرمی کا سٹرکچر اور فنکشن ابھی بھی سیم ہے اس کے لئے سامنے اسی لئے آرمی کے لئے پرشن بہت کم سے کم اٹھتے ہیں کیونکہ اس کا وہی دھانچہ رہا ہے جو اس کے کارے سے ابھی بھی وہی کارے ہے اس کا جو اس کے دھانچہ ہے لیکن ہمارے یہ سسٹم تھوڑا سا گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے یہ دکتیں ہوتی ہیں دوسری چیز میں کہوں گا کہ پرشپشن جو عام جنتہ کی یا جو لوگوں کی دھانا ہے وہ بہت صاف نہیں ہے مطلب سماج میں پولیس کو لے کر کے کوئی بہت صاف افدھانا نہیں ہے کہ جیسے اب کوئی پڑوسی کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو وہ بڑھیا رہے گا ان کے لئے کوئی دکت نہیں آئے گی لیکن اپنے ساتھ ہوتا ہے تو دو ٹرم استعمال ہوتے ہیں آج کل وہ ہے دبنگ کہتے ہیں یا تھلے کہتے ہیں تو اگر کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر وہ دبنگ ہے اور اگر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ پھر غلط ہو جاتا وہ تھلے ہو جاتے ہیں تو یہ جو پرشپشن ہے یہ جو افدھانائے ہیں پولیس کو لے کر کے وہ بہت غلط ہیں بہت صاف نہیں ہیں لوگوں کے برمن میں تو وہ دونوں طرف سے ہے پولیس کے طرف بھی ہے ہمارے اندر بھی بہت سی خامیاں بہت سی کمیاں ہیں اور سماج کے اندر ہماری جو دشٹی ہے وہ بھی خراب ہے تو ان سب کو لے کر کے یہ جو کتاب ہے اس میں کافی چیزیں پرکاش ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے صرف پریسکیپٹیو ہے اس میں کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے کیونکہ ایک اپنیاز کا ایک نشت کا لیور ہوتا ہے بہت بڑا آپ لکھ نہیں سکتے ہیں تو جتنا بھی کوشش کی ہے جو اپنے میرے انبھو رہے ہیں ابھی تک کی سرکاری سیوہ کے بارہ تیرے سال کے اور جو میرا جیون کا انبھو رہا ہے وہ سب کچھ ملا گر کے اس میں لکھنے کی کوشش کی گئی ہے تو ایک طرح سے اس کتاب میں وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں آپ کے انبھو بلکل آپ نے بڑی بے باقی سے یہ بتایا کہ جو کولونیل لیگیسی ہے وہ ہمارے آج کے سنستانوں میں اور پرشاسن میں بھی یا پورے ہمارے سسٹم میں آج بھی ہم اس سے ایک طرح سے آزاد نہیں ہو پائے ہیں بلکل اور ایک طرح سے جو آدھنکتہ ہے جو یورپ میں خاص طور پر وقصت ہوتی ہے اور اپنی ویلیوز کے ساتھ آگے آتی ہے جس میں سائنٹیفک ریشنالیٹی سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کی بات ہے سیکولرزم کی آدھارنہ ہے دھرمیر پیکشتہ کی آدھارنہ ہے فریڈم آف سپیچ کی آدھارنہ ہے جس میں کی لوگ اپنی باتیں کہہ پائیں آئیڈیاز کی فریڈم کی بات ہے اور لوگ تنتر کی بھی بات ہے یہ سب آدھنکتہ لوگ تنتر ودائے ہوتا ہے آدھنکتہ کے آنے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور یورپ میں یا خاص طور پر ہم اگر بات کریں برٹین کی جن کے اتنے سال تک سو سال پورے اگر ہم بولیں ان کے گلام رہے اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تو ان کی چیزیں جو انہوں نے رولز ریگولیشنز بنائے وہ آج بھی کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر ان کی چھایا ہے جبکہ وہ دیش جنہوں نے لاغو کیا وہ ہم سے اس ماملے میں کافی آگے نکل چکا ہے اس کا پولیس کا سسٹم اس کا ایڈنسٹریشن کا سسٹم اس کی بھی کچھ کمیاں ہیں وہ بھی ایسا نہیں کہ پرفیکٹ ہوگا تو آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ ہم چپکے رہ گئے کہیں نہ کہیں پرانی چیزوں سے ہم اس میں صدھار زیادہ نہیں کر پائے جبکہ ہم نے بہت سارے امنمنٹس کی ہیں بہت سارے صدھار کیے ہیں پھر کیا وجہ رہی کیا اس پہ گمیرتہ سے سوچا نہیں ہے یہ لوگوں نے کیا وجہ رہی ہوگی ایسا کہنا تو نہیں ہوگا کہ سوچا نہیں ضرور سوچا ہوگا لیکن میں اس کے پہلے کی بار بتاؤں جیسے آپ نے کہا کہ ہم قریب سو سالوں تک اس بیٹے سرکار کے گلام رہے لیکن آپ یہ دیکھیں گے تو وہاں کے سسٹم اور یہاں کے سسٹم میں بڑا ڈیفرنس تھا انہوں نے اپنے لیے جو سسٹم بنایا ہے وہ پوری طریقے سے یہاں لاغو نہیں کیا یہ ضرور بات ہے کہ انہوں نے وہ آئیڈیاز یہاں پہ فلوٹ کیے انہوں نے ڈیموکرسی کے بارے میں بتایا انہوں نے سکشا کے بارے میں بتایا انہوں نے سائنٹیفک ٹیمپر کے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا لیکن اتنا ہی بتایا جتنے سے ان کا بھلا ہو سکتا ہے بلکل صحیح بات بلکل تو وہ پوری طریقے سے سسٹم کو یہاں پر لاغو نہیں کر پائے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا دیش ہے بریٹین اور ہمارے جنسنکھیا کے دشتکون سے یا شیطرپل کے دشتکون سے بھی دیکھیں تو ہمارا بہت بڑا دیش ہے بہت فرق ہے ہمارے اس میں اور جہاں تک ان کے ہمارے جو چینجز آتے ہیں جیسے انڈسٹریل ریولوشن ان کے ہمارے بہت پہلے آگے ہمارے انڈسٹریل ریولوشن باد میں آیا تو وہ جو سائنٹیفک ٹیمپر یا جو اس طریقے کے باتیں ہیں وہ بھی ان کے ہمارے ہاں تھوڑے پہلے آگے ہمارے ہاں تھوڑی باد میں اور چکہ ایک بڑا دیش ہے اور بہت ساری بہت ساری بھاہشائیں بہت ساری بولیاں بہت ساری ریلیجن بہت ساری مت متانتر سب کچھ ہیں یہاں پر تو ایک بڑی ڈیموکرسی ہے یہ نہیں ہوں گا کہ ڈیموکرسی ہمارے نہیں ہے بہت بڑی ڈیموکرسی ہے ہیلڈی ڈیموکرسی ہے سب کو بولنے کا عدیکار بھی ہے لیکن ہاں اس کی جو پیثالوجی جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے ہاں زیادہ سنکھیانے ہیں زیادہ بڑی بہت سٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں آپ کی باتوں کو سنتے ہوئے ایک سوشیالجسٹ ہے ڈیپانکر گپتہ آپ ضرور ڈام سنا ہوگا ٹیلیویزن چینلز میں بھی کافی آتے اور آرٹیکلز لکھتے رہتے ہیں ان کی بات یاد آری مجھو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مستیکن موڈرنیٹی تو وہاں تو اپنے سوسائیٹی سے ایمرج کی تھی موڈرنیٹی ہمارے یہاں پر موڈرنیٹی کالونیل پیسز کی تھی یہاں پر آئی اور مستیکن موڈرنیٹی وہ اس لئے بولتے ہیں کہ بھارت میں ایک ایلیٹ کلاس وہ ڈیولپ ہوا وہ پورا ہاؤ بھاؤ و وچار میں سب وہ پشچن کے لوگوں کے نکل کرنے والا ہو گیا لیکن جو اس کی اصلی ویلیوز جو تھی وہ نہیں بن پایا ہو وہ ان کو نہیں آتمساتھ کر پایا اس لئے وہ بولتے ہیں ان کو نامی وہ جن ٹو بولتے ہیں ان کو اس کتاب میں جو نکل کرتے ہیں ان کی بھاشا نکل کر لی ان کے ویش بھوشا نکل کر لی لیکن ادھار وادی جو وچار ہیں ان کو ہم نہیں سویکار کر پائی یہ ایک پرابلم تو خیر اس پورے چیزوں کی ہیں اور ایک سٹوڈیو کی ڈیویٹ میں ہم اس کو پورا کمپلی نہیں کر سکتے ہیں امیت میں آپ کے پاس پھر سے لوٹ کے آؤں گا اس سے پہلے اگلے سیگمنٹ میں جانے سے پہلے جو ہمارے لسنرز ہمیں ابھی سن رہے ہیں میں بتاؤں کی نائنٹی ون پوائنٹ ٹو ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں بدل تیش شہر کی دھڑکن میں ہوں بھوپین سنگھ اور یہ ہمارا خاص پروگرم ملاقات ہم سے بات کرنے کے لیے لیکھک اور پولیس آفیسر امیت شیواستو ہمارے سٹوڈیو میں آج ہیں ان کے لیکھن کے بارے میں ہم کافی بات کر چکے ہیں ان کے لیکھن اور ان کے کام جو پولیس سے جڑا ہوا کام ہے دونوں کے آپ سے رشتوں کے بارے میں بھی ہم بات کر چکے ہیں اور زیادہ بات ہماری لگ رہا ہے کہ لیکھن سے زیادہ پولیسنگ پہ ابھی آگئی ہے اور بھارت میں اس کی کیا ضرورت ہے کیا اس کی کامیہ ہے یہ سب ہم بات کر چکے ہیں اب میں اس والے حصے میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں لوٹ کے پھر میں آنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو ویکتگت یا پورسنل جو ڈیولپمنٹ ہوا ہے جس سے آگے بڑھ کے آپ ایک لیکھک اور ایک پولیس آفیسر بن پائے اور میں اس بات کا ذکر اس سنس میں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر ہمارے سماج میں الگ الگ ڈسیپلنز کو بانٹ دیا گیا ہے جو پہلے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی اسی سے میں جوڑنا چاہتا ہوں اگر آپ پولیس آفیسر ہیں تو آپ کی وہ ایک پہچان بن جاتی ہے اور آپ دوسری پہچان کہیں نہیں کہیں اس کے نیچے چلی جاتی ہے یا آپ بھی خود ویسے ہی اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے لگتے ہیں اور اسی طرح سے کسی بھی ڈسیپلن میں آپ کی خاص پہچان بن جاتی ہے اور آپ ایک خاص سبجیکٹ کے ایک ایک سبجیکٹ کے طور پر آپ کو لیا جانے لگتا ہے جبکہ جیون میں میں سمجھتا ہوں کہ سارے ڈسیپلن ہوتے ہیں اس میں ویجیان بھی ہے اس میں قویتہ بھی ہے اس میں سنگید بھی ہے اس میں پولیس بھی ہے آرمی بھی ہے جو ہمارے سماج میں اس میں سب کچھ ہے تو آج کے دور میں یہ جو کمپارٹمنٹ لائیجیشن ہے چیزوں کا کسی ایک کھاچے میں چیزوں کو رکھ دیکھنے کا کبھی آپ سوچتے ہیں اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے پھر ہم آپ کی پرسنل جرنی کے بارے آتے ہیں دی جاتی ہے آپ کو ایک انسان بننا ہے آپ کو ایک پینٹر بننا ہے آپ کو کو موسیشن بن اس طرح کے کوئی سکھشا نہیں دی جاتی ہے باقی کی ویدھائیں ہیں کافی حد تک گوڑ ہو جاتی ہیں اس کو بھی سن رہا ہے دیکھ رہا ہے پڑ رہا ہے اور باقی جو بڑے جو سنگر ہیں ان کو بھی سن رہا ہے تو وہاں جو اوورال ڈیبلیپمنٹ ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور اس وجہ سے باقی ویدھاؤں کی باقی چیزوں کی بھی بھی پہ 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 رہے ایک پہچان ہے ہمارے یہ دکت اس لئے ہے کیونکہ ہم ایک لوگر میڈل ٹاس کے سیسائیٹی کو بیلونگ کرتے ہیں پورا دیش ہی گریبی میں ہے تو ہمارے لئے روزی روٹی بہت امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں اس طرح سے بہمہار کرتے ہیں لیکن یہ ضرور کہا جاسکتا ہے کہ اگر ہم ایک بہتر سماج کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو کہیں کہیں ہمارے سماج میں ہمیں اپنے لوگوں کو یا آنے والی جنریشن کو یہ آزادی دینے کا ماحول بنانا پڑے گا کہ اپنا جو وقاص ہے جنریشن جیسے آتھ کا نہیں پم معلوم ہے اور آتھ کے ڈاکٹر کو دات کا کچھ نہیں معلوم ہے تو یہ جو بہت ہی سپیشلائز ڈسپلنز بنا دیئے گئے ہیں کئی بار اس کی پوزیٹیبز بھی ہو سکتے ہیں لیکن خطرے کی طرف بھی چیزیں لے جا سکتے تو یہ بہترین بات بتا رہے ہیں اور ایک ہی انسان کے جی ان میں سب چیز ہیں تو ساری چیز اس میں ہو سکتی ہیں یہ بتا رہے ہیں آپ کی کتاب گہن ہے اندکارہ میرے رہے ہیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ پھر میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ اگگے بھی آرمی میں رہے تھے اور اگگے کی بات نہیں آپ نے اشوغ واسپی کا ذکر کر لیا اس طرح سے اور بھی کچھ لے خق جیسے میں بولوں تو ویبھوتی نارائن رائے ہیں وہ پولیس میں رہے اس طرح سے کئی لوگ رہے ہیں لیکن جو رشنات مک کشیتر ہے اس میں وہ چیزوں کو لے کے آتے رہے تو آپ نے جب یہ جو رائٹنگ ساب لے کے آئی ہیں اور گہن ہے اندکارہ میں بھی پولیس میں جو لائف ہے ان ایکس پورانے رائٹرز ہیں تو ان میں کہیں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یا کہیں missing تھا اس لئے آپ یہ بلکل نیا کشیتر ہے انووہ ہندی پاٹھکوں کے لئے کیونکہ ہندی میں آپ نے کتاب لکھی ہے کیا بھی نام کسی کتاب کے لکھ کو آئے اور اب یہ آ گیا ہے تو missing رہا ہے اس لئے لکھ رہا ہوں ایسا نہیں ہے میں دوسری بات یہ بتاؤ کہ جو آپ نے ایسا کہا کہ جو اپنا پولیس کے ایکسپیرینس اس میں پولیس بہت کچھ ہے لیکن اس کو صرف پولیس تک محدود رکھنا نہیں چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ سمجھا جائے کہ کسی پولیس آفیسر نے لکھی ہے بہت اچھا چاہتا اپنے آپ پولیس آفیسر کے سے ہیں جب یہ نائنٹی ز کے جو ریفارم چل رہے تھے نائنٹی ون میں جو گلبلیزیشن جو بھومنڈلی کران ہوا ہے جو ریفارم ہمیں ہیں اس کے بعد کافی سارے بدلاؤ آئے ہیں جو کہ راجنیتی کا شیطر ہو پریوار کا ہو ویقتی کا سوچنا سمجھ پہن تو ضرور ہم اس کتاب کو جو پڑھیں گے یا جو ہمارے لسنرز بھی ہیں اگر اس کتاب کو پڑھیں گے تو ہم ضرور یہ چاہیں گے آپ کی بات ان تک پہنچے اور وہ صرف ایک پولیس آفیسر نے کتاب لکھی اس وجہ سے نہیں پڑھیں گے کتاب میں جو اور دھیر ساری بات ہوں گی ان سب بات سے اپنے آپ کو کہیں کہیں پہ ریلیٹ کر پائیں گے اور جو آپ نے کتاب کا کتاب کلوبیلیزیشن کے بعد میں خاص طور پر کس طرح بدلاؤ ہمارے سسٹم میں آئے ہیں سماج میں آئے ہیں کہیں کہیں اس کو ایڈریس کرنے کی طرف آپ بڑھے ہیں اب میں آپ کے جو پوسنل ٹریجیکٹری رہی ہے جس سے آپ یہاں جہاں پہ ابھی آپ ہیں یعنی کی ایک لے حق کے طور پر یا پولیس کا میں آپ کے کہنے پر چھوڑ دیتا ہوں یہ بتائی کہ کہاں آپ کی پڑھائی ہوئی پیدائش کہاں کی ہے ایک ریلیٹ کردے میں ہمارے مدد ملے گی تو میں اتر پردیش کا رہنے والا ہوں جان پور ایک چھوٹا شہر میری پڑھائی وہیں ہوئی ہندی لیٹرچر میں میرا پوست گیدیویشن ہے اس کے بعد ایک سال میں نے سنٹرل گورنمنٹ میں مینیسٹر پورمس نوکری کی ہے اور اس کے بعد پھر اس میں سیلیکشن ہو گیا اور میں پولیس کی نوکری میں آگیا تو یہ تو میرے ایکسپیرینس رہا ہے ہر آدمی جو تیاری کرتا ہے سویل سر سر میں کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے لیکن نہیں بن پایا تو اس کا کوئی ملال بھی نہیں ہے اور یہ جیسے کہتے ہیں کہ گھر بھرتا ہے اس طریقے کی بات ہے کیونکہ میرے گھر میں پڑھائی کا اچھا محول ہے میرے پتا جی بھی بھوڑا لکھنا بھی ہر کبی سمیلن میں جانپور میں بہت کبی سمیلن ہوا کرتے تھے تو وہ ہر کبی سمیلن میں جائے کرتے تھے شاید بچپن سے ایک کبی رجحان پیدا ہو گا اور میں چھٹوی ساتھوی سے میں منج پہ شروع میں اس کے بعد دیرے دیرے منج سے دوری بڑھتی چلی گئے لیکن پڑھنے کا کریز تیار ہو گیا تھا اور میری بڑی سسٹر پی ہندی میں شاید ان کی وجہ سے ہندی کی طرف ایک رجحان ہوا ہوگا تو بہت سارے کارن ہو سکتے آپ نے کہا کہ آپ بڑی بہن پی ہندی میں مجھے معلوم ہے کہ آپ بھی پی ہندی ہیں آب بھی پی آمیت شیوستو ہیں اور جو پی ہندی کا وشیع ہے وہ بھی جو آپ بول رہے کہ آپ کے نوول میں ریفلیکٹ ہوتا ہے خاص طور پر ویشوی کرن کے باد 1991 کے باد جو چینجز ہماری سوسائیٹی میں آئے ہیں اور بہت گروس چینجز آئے ہیں اگر آپ دیکھیں گے سماج ہمارا بہت بڑے بڑے پریورتن ہوئے ہیں بہت سارے ادھین بھی سامنے آ چکے ہیں تو پی ایس ڈی کی کہانی ہے اس کو تھوڑا ساجہ کیجئے اور پی ایس ڈی جس وشے پر آپ نے کی کویتہ اور یہ بھومنڈلی کرن دونوں کو جوڑ کے کہیں معاملہ کچھ بنتا ہے بھومنڈلی گیا کہ مجھے اس سبجیکٹ میں ریسرچ کرنی ہے تو لوگوں نے کہا کہ اس میں آپ کو کتاب بھومنڈلی کرن تو وہ وشے اپنے آپ میرے اندر اتنا انگروس ہو چکا تھا کہ ایک کہانی مجھے ملی تو میں اندر گئی تھی ریسرچ کے دور اس کو باہل لنے کی کوشش کی تو میں یہ ضرور اب جاننا چاہوں گا اتصکتا ہے میری جو ہماری باتشیت کو سن رہے ہوں گے ان کی بھی اتصکتا ہوگی کہ جب آپ نے یہ study کی آپ کی بیچے نہیں آپ کو اس دشا میں لے کے گئی کہ آپ کویتاؤں اور جو ہمارا ساماجک سندرب ہے اس کے ایک انتر سممندھوں کے انٹر ریلیشنشپ کے بارے میں آپ study کریں جانے کیا فائنڈنگز آپ کی رہی اور کویتہیں کچھ اگر یاد آئے جو آپ پہلے سنا نہیں رہے چاہے اپنی ہو یا چاہے جو آپ study کے دوران جو reflect کر رہی ہوں اس کی کئی دو چار لائن ساب بتاتے بھی چل سکتے اور خاص طور پر جو آپ study کی findings ہیں ان کو share کر کر چاہے ہیں میں study کی جو findings سے زیادہ چاہوں گا کیونکہ ایک narration گڑھا گیا میں پہلے بھومندلی کرن کی بات کروں اگر کویتہ سے پہلے بھومندلی کرن کی بات کروں تو ایک narration گڑھا گیا یہ سیکنڈ ورڈ وار کے بعد ختم ہوتی ہے اس کے بعد جب یہ ایک بتایا گیا یہ لوگ سے کہا گیا یا سمجھا گیا کہ آپ کی سرکار ہیں اچھا کام نہیں کر رہی ہیں اس سرکار کو نیچے کر پرائیویٹ سنستھاؤں کو ترجیح دی جانی چاہیے تو اس طرح سے دو تین بڑے ارگنیزشن جو ہیں بہت اوپر آگئے جیسے IMF ہو ہمیں یہ سمجھا گیا کہ آپ کے سرکار اچھا کام نہیں کر رہی ہے اس لئے پرائیویٹ کنسرنز ملٹی نیشنل کارپریشن بڑھات ہونی چاہیے ان کی وہ کام کریں گے اور اچھا کریں گے اور جنتہ کو زیادہ لاب ہوگا یہ ایک نیریشن گڑھا گیا اور یہ بتایا گیا لوگوں کو لیکن دیرے دیرے جیسے جیسے آپ 20-30 سال کا یہ سفر ہو چکا ہے یہ 20-30 سالوں میں آپ یہ دیکھ دیا لیکن اس کے بعد یہ دیرے راجنیتی میں آیا سماج میں آیا پریوار میں آیا پریوار میں آیا یہ بدلاؤ آ گیا ہے تو یہ ساری چیزیں دکھ رہی ہیں وہ سب کچھ سمجھ کوشش کی گئی اور کویتاؤں کی بھی ہم بات کر رہے ہیں کویتاؤں بھی میری میرے اوپر بھومنڈلی کرن کے بات جن بدلاؤں کی آپ بات کر رہے ہیں جو ویکتی سے لے سماج تک پورے اس کے بیچ میں جتنے بھی سستھائیں آتی ہیں سب میں بڑا ایک بدلاؤ آیا ہے پوری سنسکرتی ایک طرح سے بدل گئی ہے کیا ہماری کویتہ اس دور کی کویتہ اس پری گھٹنا کو کیا ریفلیکٹ کرتی ہے اچھی طرح سے یا کہیں یہ چھوٹ گئے ماملہ پورا کیا آپ چھوٹا ہوا تو نہیں کہوں گا ریفلیکٹ کر رہی ہے اور کافی حد تک پکڑنے کوشش کی گئی وشیش طور پہ جو نبے کے بعد دشک میں جو کبھی اوپر تو ان سبھی لوگوں نے اس بدلاؤ کو پکڑا ہے اور ریفلیکٹ کیا ہے اب یہ بات تھوڑی سی مہتوپون یہ ہو جاتی ہے کہ دو چیزیں ہیں بدلاؤ جو دکھائی دیتے ہیں دوسرا جو سوچنا پرادیوگی جو جس کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ انفرمیشن کا بنا ہوا ہے جو لوگوں تک سہیتے پہنچ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہیں نے کہیں یہ سوچنا پرادیوگی اس کے بیچ میں ہیوز اور ہیوز نوڈ شروع کر دیا ادھر پیشلے چار پانچ سالوں میں یہ دیکھ رہا ہوں جو کبھیتہ باسطوی روپ سے ان کو سمجھ رہی ہے وہ لوگوں تک شاید اتنی اس کے ریچ نہیں ہو پائی ہے آپ نے جیسے بتایا کہ جو نئی سوچنا پرادیوگی کی ہے اس نے ایک طرح سے بڑا بدلاؤ سماج میں لے کے آئی ہے اور اس دور میں کیا ہوا ہے کہ باقی ساری چیزیں تو آ رہی ہیں لیکن ساہت اور یہ چیزیں سامنے نہیں آ پا رہی ہیں تو ایسے دور میں جو آپ تک بھی ساہت پہنچا ہوگا کیسے اس کے کیا کیا مادھیم تھے میری اتصوکتہ بڑی زیادہ ہے کی جیسے کیا کوئی میکزین آپ کے پاس آتی تھیں یا آج بھی جو آپ کے پاس ساہت پہنچتا ہے جو رائٹرز ہمارے آج کے دور کے لکھ رہے ہیں کیسے آپ تک پہنچتا ہے یا کون سی پتری کا ہے اگر آپ ذکر کرنا چاہے تو ہمارے لسنرز بھی اس کو سمجھ پائیں گے اور جن کا انٹریسٹ ہے وہ اس تشام آگے بڑھ پائیں گے کچھ اگر میکزین کے نام لینا چاہے بتانا چاہے کی میکزین تو ہندی میں کم ہوتی جانی لگو پتری کاؤں کی ریچ کیونکہ ان کا بھی ایک آرثی ہے جو بڑی سمجھ رہتی ہے تو کم ہوتی جاری لیکن پھر میں نام لوں گا پہل بہت یہ بھی ایک اچھی بات ہے سوچنا پردگی میں اتنا کام آسان کی ہے کہ آپ کو یوٹیوب پہ بھی لوگوں کے قویتہ پڑھی ملیں گے سننے کو ملیں گے دکھنے کو ملیں گے اور بہت اچھے بلوگ لکھے ہوئے ہیں لوگوں نے اور بہت ساری میکزین ہیں جو آرہی ہیں کافی میں ایک کافیتہ سنا دیتا ہوں ویسے تھوڑی سی لمبی کافیتہ ہے چھوٹی سی کچھ پنگتیاں تو نہیں کافیتہ تبھی مکمل ہوگی جب یہ پوری سنی جائے کافیتہ کا شیرشک ہے ہچکیاں تو کافیتہ اس طرح سے ہے اچانک ہی آتی تھی نیرز دا کی چٹھی اچانک آتی تھی گلی میں رکھشے کی کھڑ کھڑ آواز اچانک ہی گانا گاتے ہوئے گھستے تے گھر میں اجی چاچا اچانک ہی پڑوز سے ساجی مندیر پر بولتا تھا کووہ اچانک ہی ہم رکھ آتے آنکھیں گلی کے مہانے پر ساجے انتظار میں اچانک بولڈ کا ریزلٹ دن مہینوں سالوں کی گدگدی کے بیچ اچانک ہی آتا تھا پرخنلیوں میں ایک سار رنگ اور چہرہ گلابی ہو جاتا تھا سدیوں لمبے انتظار کے مہانے پر اچانک ہی دکھتے تھے آنگن میں پترہ کھولے پندج جی اچانک ہی بہن اداس ہو دوست پوچھ کر آتے ہیں رشتدار چہرے گلاب ہونے سے پہلے اداس فنسیوں سے بھر جاتے ہیں بہنے دیکھتی ہیں پلٹ کر بتائی گئی ترتیب سے گش کھا کر گرتے ہیں بھائی اب بھی ان کے لوٹنے کی گرتی سنبھاؤنوں کے بیچ لٹنے کی بڑی ہوئی آشنک ہیں ہیں اتنی آسن خطروں کے بیچ جب آتی ہے کسی کے موت کی خبر تب سب کچھ تیشدہ لگتا ہے چٹھی آتی نہیں سندیش آتے ہیں سارے پوسٹ آفیس پروٹوکول کو توڑ کر ایسے کہ اچھا ارادے اور نرنے کے بیچ گرے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں خبریں اتنی سنبھاوت کہ لگتا ہے مہینوں پرانا دے گیا کوئی اخبار سب پتا ہونے کا احساس کتنا کھالی کر دیتا ہے سب کچھ پتا ہونے کے بعد بھی مگر اب بھی اچانک ہی کیوں آنے لگتی ہیں بہت خوب تو آخیر میں آپ نے ایک بہترین قویتہ ہمیں سنائی ڈالی اور اتنی اچھی قویتہ کے لیے اور پوری باتچیت کے لیے بھی آپ کے شکر گجار ہیں اور اس باتچیت کو ہم سمیٹھنے کی طرف پڑھتے ہیں آپ نے کافی ہمیں اپنا وقت دیا اور جاتے جاتے اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ کوئی بات چھوٹ گئی ہو اور بیچ میں وہ بات چیت نہیں آ پائی ہو تو جاتے جاتے اس بات کو آپ ہم سے ساجہ کر سکتے ہیں اب کوئی بات میری ہماری چھوٹ ہی نہیں کیونکہ بات تو بات سے ہی نکلتی ہیں اور آپ نے بہت اچھے چیز کو سمیٹا ہے میں ہیلو ہندوالی شکریہ کرنا چاہتا ہوں آخر میں اور بہت اچھا لگا یہ بات چیت کر کے اور جو بھی آپ کے لسنرز ہیں ان کو میں بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ بہت اچھا کام چل رہا ہے ہلدوانی جیسے شوٹے شہر میں بھی تو ہمارے ریڈیو کو ضرور سنا کریں بلکل سنا کریں تو بہت بہت شکریہ آپ شکریہ 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 اور ہم سے اتنی ساری بات چیت کی شکریہ شکریہ تو اسی کے ساتھ جو لسنرز ہماری بات چیت کو ابھی سن رہے تھے میں یاد دلاؤ کہ میں ہوں بھوپین سنگ اور 91.2 FM پر آپ سن رہے ہیں بدلتے شہر کی دھڑکن ہیلو ہلدوانی یہ ہمارا خاص پروگرام ملاقات ابھی آپ سن رہے تھے اور ہمارے سٹوڈیو میں آج ایک خاص مہمان لے خک اور پولیس آفیسر امیت شیوہ ستو کی بات چیت آپ نے سنی ہمارے پروگرام لگاتار جاری رہیں گے اور لگاتار ہمارے پروگرام کو سننے کے لئے آپ 91.2 ایف ایم پر ہمارا ریڈیو سبھے ساڑھے دس بجے سے شام کے چار بجے تک آپ سن سکتے رہیے ہمارے باقی پروگرام کو اتنی دیر تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہے آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ نمسکار